سمسی و vide ماتprend ہوں مر leaks فاتلم بیٹس لدنہوں میں تک کنشاومنیں انجام بیگ پالر سپکتیز سوی Hok单 یک ملک brigade جب تک پانی بوائل ہو جائے گا اور پانی بوائل آ چکا ہے جی ہاں ہم نے اس کے لئے سپیگٹیز ڈال دی ہیں اور یہ سپیگٹیز اب ہم لوگ بوائل کرنے کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے زیادہ سوف بہت زیادہ سوف نہیں کریں گے ہلکی سی ہارڈ رکھیں گے کیونکہ ہمیں پکانی بھی پڑے گی اس کو چلاتے رہیے گا ورنہ یہ ہائی فلیم کی وجہ سے نیچے سے لگ بھی سکتی ہے جب ہم نے یہاں پہ ہائی فلیم رکھی ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو چلا رہے ہیں بار بار ہم اس کے لئے سکتے ہیں 1 ٹی بل سپون ہم اس کے لئے سکتے ہیں اس کے لئے سکتے ہیں اس کے لئے اندر ہو رہا ہے یہ حسن کے لئے ہلے ہیں بس سکتے ہیں سبگتٹیز یا فکر ہوئی اور ہماری کچھ ساتھ کچھ کچھ ویجیٹیبلز بھی کٹ ہی ہیں چلی ویچھے چکن لوڈ بھی اللہ ہی نے چکن لوڈ پہلے سی نے کھا۔ اگر آپ کے چکن فرائے نہیں ہوئی ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہوگا تو اگر آپ کے چکن فرائے ہوئی ہے تو یہ ویڈیو اس کے لئے اور اگر آپ کے چکن فرائے نہیں ہوئی تو آپ فرائے کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو پکاتے وقت ویجی ٹیویز ڈالنے ہیں ابھی آپ پروسس بھی دیکھ لئے گا یہاں پر اپنی 3 ٹیویل سپون جو ہے کڑاہی کے اندر اوائل ڈال دیا ہے اگر آپ کی چکن فرائے نہیں ہوئی ہے وہ رو ہے کچھی ہے تو آپ لوگ چکن فرائے پہلے بھون لئے گا پھر اس کے اندر اوائل ڈال لئے گا لیکن ہماری چکن فرائے ہے اس لئے ہم نے ویجی ٹی بلز پہلے ڈال دی ہیں اور ہم نے خود ویجی ٹی بلز کم لیا آپ چاہے ہیں تو اور بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ ویجی ٹی بلز کھاتے نہیں اس لئے ہم نے کم ویجی ٹی بلز ہی لیا اس کو اچھی طرح سے ہمیں چلاتے رہنا ہے تاکہ جل نہ جائیں لگ نہ جائیں اس کو بلکل ہلکا سا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے ورنہیں سوفٹ ہو جائیں گی سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر کھانے میں مزا نہیں آئے گا ان کو ہارڈ ہی رکھنا ہے چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے جب تک یہ ہلکی سی براؤن نہ ہو جائیں فلیم ہمارے پاس ہم لو کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جل جائیں گی اور اگر آپ کی چکن فرائی ہے تو اب آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی چکن فرائی نہیں ہے تو آپ پروسس کو الٹا کر لیجئے گا یعنی پہلے چکن ڈال کے بن لیں پھر اس کے بعد ویجی ٹی بلز ڈالیں اس کو اچھی طرح سے چلاتے رہنا ہے یہاں پر ہم نے فلیم بھی لو کر دی ہے اس کو اچھی طرح چلاتے رہیں گے ہم تاکہ یہ جل نہ جائے اس کو اچھی طرح ہی چلائیں گے ہم اس کے اندر اپنی سپیگٹیز ڈال دیں گے یہاں ہمارے پاس ہماری سپیگٹیز ہیں ہم وہ سپیگٹیز ڈال نہیں ہیں ہم نے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے چلانا ہے تاکہ ویجی ٹی بلز جو ہیں یہ ساری ان سپیگٹیز کے اندر اچھا ہوں یہاں پر ہمارے پاس بھینیگر ہے یہاں پر ہمارے پاس بھینیگر ہے یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر سویا سوس ہے ہم 3 ڈیبیل سپون سویا ساوٹ کر دیں اس کے اندر یہاں پر ہمارے پاس سویا ساوٹ بھی ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ جو سویا ساوٹ اور بینیگر وہ ان پوری سپیگٹیز کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اس کو چلائیں گے اکل کر دیں گے اگر آپ کو اس طرح فی یو کے لئے اپنے ہوگینے اس کے اندر 2 ڈیبیل سپون سویا سکتیں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون سوائٹ کر دیا ہے سوی اپنے ہمیں اپنے ہوگی بے میں مرحل کر دیں گے دیاری ٹیبل سپون کر بھی ہوگیا اسے لئے بے پاس دیا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ بھی اٹھ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہمارے پاس چلی گارلک ساوس ہے آپ گھر میں بنا ہوا ساوس یا چھٹنی وغیرہ بھی ہم نے یہاں پر نیشنل کا جو کیچپ ملتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ کیچپ پورے میں مکس ہو جائے ہم اس کے اندر بلیک پیپر ایٹ کریں گے بلیک پیپر ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کریں گے اور یہاں ہمارے پاس سپیگٹیز ریڈی ہو چکی ہیں ان کے نظر کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی فرائقنس آ رہی ہے گر بھی گئی گائز یہ کافی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو ٹیسٹی لگ رہی ہے ابھی ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیسی ہے گائز میں ٹیسٹ کر رہی ہوں اس کو امید کرتی ہوں اچھی ہی بنی ہوگی ہم گائز یہ اچھی ہی بنی ہے جتنا میں نے سوچے تو اس سے زیادہ اچھی بنی اور گائز پلیز ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو اپنے ریلیٹیوز فرنڈز وغیرہ کے ساتھ شیئر کریں پلیز گائز ہمیں فالو بیک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ فالبین میخ موضوع خلالات بردیress nails شرکا گائز فورمین روی تجانل پلیز پلیز